ہمارے کچھ پروفیشنل اس کے بارے میں پوچھا تھا تو چلیں آج کا سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر بھی آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں جو کہ آپ کے پرفیشنل کو امپروب کریں پرفیشنل ڈسپلیسر لیول ٹرانس میٹر کے بارے میں آرڈی ویڈیو جو ہے وہ ہم ہم اپلوڈ کر چکے ہیں انٹرفیس کے بارے میں بھی اپلوڈ کر چکے ہیں لیکن ہمارے کچھ پرفیشنل نے پوچھا تھا کہ انٹرفیس ڈسپلیسر لیول ٹرانس میٹر کام کیسے کرتا ہے تو ایس پر اپنے پرفیشنل کی ریکویس پر ہم آج اس کے بارے میں تھوڑا نالوج جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ انٹرفیس ڈسپلیسر لیول ٹرانس میٹر کیسے کام کرتا ہے آپ کو پتا ہے کہ انٹرفیس کس کو بولتے ہیں اگر کسی بھی کولم یا ویسل کے اندر دو طرح کا فلیوڈ رہتا ہے جیسا کسی کولم یا ویسل کے اندر آئل ہے یا وارٹر ہے تو یہ دو فلیوڈز ہو گئے دو فلیوڈز کا لیول کو انٹرفیس کہا جاتا ہے اور اس کے لیے ہم دسپلیسر لیول ٹرانس میٹر جو یوز کرتے ہیں تو یہ کیسے کام کرتا ہے اس کے کام کرنے کا میتھر جو ہے وہ انٹرفیس لیول ٹرانس میٹر کا سیم وہی ہے جو کہ ایک سنگل فلیوڈڈڈسپلیسر لیول ٹرانس میٹر جیسے کام کرتا ہے ایسے ہی انٹرفیس لیول ٹرانس میٹر کام کرتا ہے لیکن تھوڑا اس میں ڈیفرنس رہتا ہے کہ سنگل فلیوڈ جو ٹرانس میٹر ہمارا جو رہتا ہے اس کی جب ہم کیلیبریشن کرتے ہیں تو ہم سنگل فلیوڈ کی اسompیسے گریفٹی جو ہے وہ کونٹ کرتے ہیں سنگل فلیوڈ کی لیکن انٹر فیس ڈسپیسر لیول ٹرانسومیٹر میں ہم ڈیول سپیسفک گریفٹی جو ہے وہ کانٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر دو طرح کا فلیوڈ ہوتا ہے اس لیے اس کو انٹر فیس کہا جاتا ہے تو وائل کیلیبریشن وائل کیلکولیشن تو ہمیں دونوں فلیوڈ کی سپیسفک گریفٹی جو ہے وہ ہمیں کانٹ کرنی پڑتی ہے تب جا کے ہم اس کو کالیبریٹر کر سکتے ہیں لیکن اس کے کام کرنے کا میتھرڈ اور ورکنگ پرنسیپال وہی ہے جیسا کہ ایک سنگل فلیوڈ ڈسپیسر لیول ٹرانسومیٹر جو ہے وہ کام کرتا ہے یہ انٹر فیس ڈسپیسر لیول ٹرانسومیٹر بھی ایسے ہی کام کرتا ہے جیسا کہ ایک سنگل فلیوڈ ڈسپیسر لیول ٹرانسومیٹر کام کرتا ہے ابھی آج ہم تھوڑا سا ڈیٹیل سے آپ کو بات کرتے ہیں ایکسپلین کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ڈسپلیسر لیول ٹرانس میٹر یہاں بات آ جاتی ہے انٹر فیس کی تو انٹر فیس اور سنگل فلیوڈ ڈسپلیسر لیول ٹرانس میٹر کا ورکنگ پرنسیپل ایک ہی ہے ڈیفرنس اس میں یہی ہوتا ہے کہ انٹر فیس میں ڈیول فلیوڈ ہے اور سیمپل جو ڈسپلیسر لیول ٹرانس میٹر رہتا ہے اس میں ہمیں سنگل فلیوڈ جو ہے وہ اس میں ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوا کہ ایک سی کے اندر ایک شپ ہوتا ہے اور شپ جو ہے وہ پانی کے اوپر جو ہے وہ فلوٹ کر رہا ہوتا ہے وہ ڈوبتا نہیں ہے یعنی کہ حالانکہ یہ ایک میٹل کا یہ بنا ہوا یہ شپ ہے اور اس کا بہت وزن جو ہے وہ ٹرنس کے حساب سے ہوتا ہے تو اس کو ڈوب جانا چاہیے لیکن یہ نہیں ڈوبتا اسی طرح جس طرح جس طرح جے شپ جو ہے وہ پانی کے اوپر تیرتا رہتا ہے فلوٹ کرتا رہتا ہے اسی طرح ہمارا جے ڈسپلیسر جو ہے وہ فلیوڈ کے اندر جو ہے وہ تیرتا ہے بہت ساری جگہ پہ جے کوئیسٹن پوچھا جاتا ہے کہ ڈسپلیسر اور فلوٹ میں کیا فرق ہوتا ہے تو فلوٹ کے بارے میں ہم جو ہے وہ لیٹر میں کچھ ویڈیو اس کے اوپر بنائیں گے ڈسپلیسر ہمارا جو رہتا ہے ایسے ہی کام کرتا ہے ایسے ہی فلوٹ کے اندر کا تیرتا ہے جیسا کہ ایک یہ بہت بڑا شپ جو پانی کے اندر جو ہے وہ پانی کے اوپر تیر رہا ہوتا ہے اسی طرح ہی ہمارا ڈسپلیسر جو ہے وہ پانی کے اوپر تیرتا ہے اور اس کے تیرنے کے جو ہیں جو تین reasons ہیں اس کی ہم آپ کو one by one جو ہے وہ explain کرتے ہیں کہ اس کی تین reasons جو ہیں وہ کون کون سی ہیں کہ اس میں پہلا آتا ہے principle of the buoyancy according to the principle of buoyancy an object immerged in liquid will face an upward force when the upward force is greater than the gravity downward force جس کو بولتے ہیں the object floats the upward force exerted by the liquid is buoyant force تو اس وجہ سے یہ ship جو ہے یہ تیرتا ہے اسی طرح ہمارا جو displacer جو ہے یہ اس کا working principle ہے یعنی کہ ارشمیدر ارشمیدر's principle کیا ہے اب ہم آپ کو explain کرتے ہیں کہ an object emerged in a fluid will experience an upward force from the fluid the upward force is equal to the weight of the fluid displaced by the object یعنی کہ یہ اگر انٹرویو میں آپ سے کوئی question کرتا ہے کہ اس کا displacer level transmitter کا working principle کیا ہے یہاں پر ہم word use کریں گے interface level transmitter کا تو interface level transmitter کا working principle ہے ارشمیدر's principle ارشمیدر's principle کے مطابق جو ہے اگر کوئی بھی object جو ہے جو ہے لوہے کا piece جیسے ہمارا یہ displacer ہے اگر پانی کے میں dip ہوتا ہے پانی کے اندر ڈوپتا ہے تو اس کے نیچے ایک جو نیچے والی force جو رہتی ہے وہ ایک build ہوتی ہے جو اس کو push کرتی ہے top side پر جس کو جو ہے وہ ارشمیدر's force کہا جاتا ہے اور یہ force جو ہوتی ہے اس وزن کے برابر جو جتنا وہ object کا وزن جو ہے وہ اس وزن کا اس fluid کا جو سوری اس object کا جو وزن ہے اس وزن کے equal جو رہتی ہے جو ہماری downward force جو رہتی ہے وہ ہوتی ہے تو امید کرتے ہیں کہ جو آج کا سیشن آپ کے لئے کچھ ہلفل ہوگا اور نیکس پر ہمارے پرہشن میں پوچھا تھا کہ اس کی dry calibration calibration کیسے کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہماری dry calibration discrecer level کی already system میں پڑی ہوئی ہے آپ اس کو watch کیجئے تاکہ آپ کا کل شک جو ہے وہ clear ہو جائے تو امید کرتے ہیں اچھا سیشنوں کا آپ کے لئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں have a nice day